بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوگے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فود سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایوننگ سنیکس کی اتنی زبردست سی ریسپی جو کہ فٹا فٹ سے بن کے تیار ہو جائے گی زیادہ ٹائم بھی نہیں آپ کا ویسٹ ہوگا اور کچن میں گرمی میں کھڑا بھی نہیں ہونا پڑے گا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا انشاءاللہ بہت مزا آنے والا ہے چلی آپ کا ٹائم زائع کیے بینہ اپنی زبردست سی ٹیسٹی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ٹیسٹی شاندار اور ایزی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں چاہیے ہوں گے دو میڈیم سائز کے آلو ہیں جن کو ہم نے اچھے سے اُبار لیا وا ہے باول میں ہم ایک کریں گے یہ اُبلے ہوئے آلو اور ان کو میش کریں گے ہم بہت اچھے طریقے سے ان کا آپ لوگوں نے بلکل ایک فائن سا پیسٹ بنا لینا ہے لیں جی اس طریقے سے بلکل آپ لوگوں نے سمودھ سائز کا جو پیسٹ ہے وہ بنا لینا ہے اس کو اچھے سے میں نے میش کر لیا وا ہے آپ چاہیں تو گریٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کا پیسٹ بنا لینے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون فورٹ ٹی سپون کے قریب یہ ہمارے پاس اجوائن ہے اور ہاف ٹی سپون نمک اور ٹری ٹی بل سپون کے قریب اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ کان فلور تاکہ یہ زبردستہ کرسپی بن کے تیار ہوں اور اس کی بائنڈنگ اچھے سے ہو سکے اب ہم یہاں پر اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کی ہم ایک ڈو تیار کر لیں گے دوسری طرف یہاں پر ہم گیس پر رکھیں گے ایک ادد پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ون ٹی بل سپون کے قریب کوکنگ آئل کوکنگ آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو پھر اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے تقریباً تھری ٹی بل سپون یہ ہمارے پاس باریک چوب کی ہوئی پیاز ہے اس پیاز کو یہاں پر ہم حلکا سا سوتے کر لیں گے پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سوتے ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹی بل سپون کے قریب ہمارے پاس بنگو بھی ہے اس کو بھی یہاں پر ہم اچھے سے پکا لیں گے اسی پیاز کے ساتھ سپائسز میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون خوشک دھنیے کا پاودر ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاودر زیرا پاودر بھی ہاف ٹی سپون اور نمک ہم اس میں ایڈ کریں گے ون فورٹ ٹی سپون کیونکہ ہم نے کیونکہ نمک جو ہے وہ آلووں کی سٹفنگ میں بھی ہم نے ایڈ کیا وہاں ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے آپ سپائسز اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مثال آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست تیار ہو چکا وہاں ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کے قریبی ہمارے پاس یہ بوائل چکن ہے نمک ڈال کے چکن کو میں نے بوائل کر لیا واتھا اور یہ بون لیس چکن ہے اچھے طریقے سے اس کی بکسنگ کریں گے گیس کا فلیم اس پوائنٹ پہ ہم بند کر دیتے ہیں سٹفنگ ہماری بہت زبردست سی تیار ہو چکی ہوئی ہے اسے اب ہم تھنڈا کر لیتے ہیں اور نیکس پروسس میں چلتے ہیں سٹفنگ کو ہم ایڈ کریں گے پلیٹ میں تاکہ یہ زبردست سی تھنڈی ہو جائے ساتھ ہی جس میں ایڈ کریں گے ہارا دنیا اور اس کی کریں گے اچھے طریقے سے مکسنگ دوسری طرف ہم یہاں پہ لیں گے آلووں کی سٹفنگ اور تھوڑا سا ہم اس میں سے لیں گے تقریباً ایک کٹلس کے برابر لیں جی اس کو اچھے طریقے سے ہم پہلے ایک بال بنائیں گے اچھے سے بال بنانے کے بعد اسے ہم یہاں پہ ایک ٹکی کی شیپ دے دیں گے لیں جی اس طریقے سے ہم ایک بنا کے تیار کر لیں گے اور اس میں اب ہم ایڈ کریں گے یہ مکسچر تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب جو ہم نے سٹفنگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اور اس کو ہم بہت احتیاط کے ساتھ فولڈ کرتے جائیں گے یہ بالکل بھی نہ پھٹے اس کو اچھے سے آپ نے کور کر دینا ہے سٹفنگ کو یہ لے جی یہاں پر آپ دیکھئے کٹلٹس ہمارے جو ہیں وہ سارے بن کے تیار ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ہم فرائن کے پراسس میں چلتے ہیں دوسری طرف ہم گیس پہ رکھیں گے ایک ادر پین اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ہاف کپ کے برابر کوکنگ آئل اس ان کٹلٹس کو ہم نے شیلو فرائے کرنا ہے ڈیپ فرائے بلکل بھی نہیں کرنا دو عدد ہم انڈے لیں گے انڈوں کو اچھے طریقے سے پھینڈ لیں گے اس میں ہم اچھے سے یہ کٹلٹس ڈیپ کریں گے اور اسے ہم آئل میں ایڈ کرتے جائیں گے بہت احتیاط سے کریے گا آپ کو انڈے نہیں پسند تو آپ لوگ ان کو ایسے ہی فرائے کر لیجئے گا ان کو ایڈ کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ تو آپ نے ان کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا ایک سے دو منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کی سائٹ کو بہت احتیاط کے ساتھ ہم چینج کریں گے اور اسے دوسری سائٹ سے بھی ہم ماشاءاللہ خوبصورت سا گولڈن کلر دے دیں گے یہ بہت کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیں جی یہاں پر آپ دیکھئے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں دونوں سائٹ کو ہم نے اچھے سے پھرائے کر لیا وہا ہے بہت خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا وہا ہے اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں ان کو کسی ٹیشو پیپر کے اوپر آپ لوگوں نے اچھے سے پھلا دینا ہے تاکہ ایکسٹرو آئل جو ہے وہ نکل جائے اس میں سے اور بلکل اسی طریقے سے جو باقی رہ گئی ہیں ان کو بھی ہم کر لیتے ہیں انہیں بھی یہاں پر ہم تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لیے فرائے کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں ہم فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈش اٹھ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست کتنی ٹیسٹی بن کے تیار ہوئی ہیں فائنل لوگ کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست بہت ٹیسٹی بہت ہی ڈیلیشیس قسم کے کٹلس ہمارے جو ہیں وہ بن کے ہو چکے ہوئے ہیں تیار بہت کم ٹائم میں بہت کمال کی ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے ایوننگ سنیکس میں آپ اسے یوز کریں یا ہلکی پھلکی بھوگ میں آپ اس کو یوز کریں بہت ٹیسٹی لگنے والے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا مجھے اپنی تمہوں میں یاد رکھئے گا میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں اپنا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ مجھے اپنی نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں